السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ میڈیم ڈھو لارج سائز جو ہے وہ شرٹ کی کٹنگ شیئر کروں گی مطلب یہ نہ تو میڈیم ہے اور نہ ہی لارج ہے نارمل سائز ہے تو اس کی میں کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے لمبائی جو ہے وہ مجھے چاہیے سارے اٹھتیس انچ آئیے تو میں جو ہے وہ چالیس انچ رکھوں گی ڈیر رنج کیونکہ ایکشرا رکھتے ہیں ہ چورائی جو ہے وہ بائی سیں جائے جیسے تو میں چوبیس انچ رکھوں گی تو شرٹ کی لمبائی اور چورائی حمدہ ہوں نے جو ہے وہ دیکھنے کے بعد کپڑی کو سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے مجھے من باقی جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے تو کپڑی کی پہلے شرٹ کے لیے لمبائی اور جو چورائی ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھ رہنی ہے جیسے چاریس انچ ٹوٹل جو ہے میں نے یہ دکھا دیا آپ کو اس کے میرے ٹوٹل جو ہے وہ اتار کے رکھ لیا اور کپڑے کو میں نے سیٹ کر لیا اب ہم نے سب سے پہلے اوپر والی سائر سے جو ہے وہ تیرہ میر کرنا ہے تیرے کا نشان جو ہے وہ میں اوپر والی سائر سے یہاں پہ ساڑھے ساتھ پہ لگاؤں گی ساڑھے ساتھ کا میں نے یہاں پہ نشان لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کندے کی لمبائی لینی ہے تو یہاں پہ میں نے لگا لیا ساڑھے ساتھ پہ نشان اور یہاں پہ اب میں نے کندھا لینا ہے اور گندے کا نشان میں یہاں پہ آٹھ ہنچ پہ لگاؤں گی آٹھ ہنچ کا گندے کا نشان لگا کے اس پوائنٹ پہ بھی میں جتنا میں نے دیرہ لیا تھا ہتنا ہی میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی تاکہ ہم ٹریڈ جو ہے وہ اس کو ملا لیں ایکل ہو جائے اور اسی پوائنٹ سے جو ہے وہ میں جس میئر کروں گی تو یہاں پہ جس کا جو نشان ہے میں دس انچ پہ لگاؤں گی تو یہاں پہ دس انچ کا نشان لگا کے اس کو میں نے اس کے سے ملا دیا اب جہاں سے ہم نے کمر میر کرنی ہے وہاں پہ ہم نے نشان اوپر سے نیچے جو ہے وہ ساڑھے جودہ پہ لگانا ہے اور ساڑھے جودہ پہ جہاں میں نشان لگایا تھا وہاں پہ جو ہے وہ میں نے لی ہے کمر اور کمر کے نشان جو ہے میں نائن انچوں پہ لگایا ہے اوپر سے نیچے میں نے یہاں پہ اکیس اندھ پہ نشان لگانا ہے ہپ کو میر کرنی کے لیے اور ہپ کو میر کرنا ہے یہاں پہ اکیس جہاں پہ میں نشان لگایا تھا تو یہاں سے ہپ میں نے لے لینی 11 انچ پر میں نے یہاں نشان لگا مطلب 22 انچ جو ہے وہ ہم نے ہپ رکھنی ہے ہپ کو اب میں ہم نے کمر سے جو ہے وہ ملا دین ہے ان نشانوں کو اور کمر کے نشان کو مینجر سے ملا دین ہے اور ان نشانوں کو جو ہے وہ ٹھیکتا سے ملانے کے بعد کہیں سے ہم جو تھوڑا سا آگے ایکشرا جو ہم آرجن کے لیے کپڑا رکھتے ہیں وہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے تو جتنا کندہ رکھنا ہے اس کو ایک دفعہ ہم نے میئے کر لینا ہے جب ہم نے اس کی گھلائی کرنی ہے جو ہم نے گھلائی کی ہے وہ ہم نے ایک جو باکس بنایا تھا کندے کا اس کے اندر والی سائٹ پہ ہم نے گھلائی کرنی ہوتی ہے کندے کی وہ ہم نے کی ہے اور اس کے بعد اب اس کی ہم نے کٹنگ کر دینی ہے یہاں پہ اب یہ سارا کپڑا ہم نے سیٹ کر دین ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے بس سمپل اور یہ کٹنگ میں نے ایکسٹرا سارا کپڑا جائے وہ اتار لیا ہوا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے نیچے والے نشان لگانے کے لیے یہاں پہ ہم نے سیزر کی ہیلپ سے جو ہے وہ چھوٹے کٹس لگا دینے تاکہ نیچے سٹیچنگ بھی آسانی سے ہو جائے اور اگر نیچے والی سائٹ پہ ہم نے نشان لگانے ہے تو وہ بھی آسانی سے جو ہے وہ لگ سکے تو آلموسٹ یہاں پہ شرٹ کی کٹنگ ہو گئی ہوئی ہے اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ اس کو فالو کرتے ہیں بہت ایزیلی شرٹ کی کٹنگ آپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک میڈیم ٹو لارڈ سائز کا ایک سیکٹ جو ہے وہ میئرمنٹ ہے اس کی شرٹ کی ہم بازو کر لیتے ہیں بازو ٹوٹل آپ کو جمبائی جیتنی بھی چاہیے یہاں پہ لمبائی میرے پاس تھوڑی کم ہو رہی ہے تو لمبائی کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک پیچ کا جوز کرنا جو کہ فیبرک میں ہی دیا ہوا تھا ساتھ میں اس کو گھرے میں بھی یوز کروں گی ساتھ میں کلے کی ڈیزائننگ میں بھی یوز کروں گی یہاں پہ نیچے ہم تین انچ کا نشان لگائیں گے اور تین انچ کا اپر والی سائٹ پہ لگائیں گے اور پھر اس کی میں نے بازو کی شیف دیکھ اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہاں کٹنگ کپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ اس کی فائنل رک ہے میتے ہیں کہ میتھر آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا میں نے ویڈیو آنتا کے لئے راپس